بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم بنانے جانے ہیں وہ ہے اچاری ٹکن بہت ہی نزدار اور جھڑ پر ٹریسکی اس کو ہم شان کے اچار گوش مسالے کے ساتھ تیار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنی ہی زبردست اور لگ رہی ہے بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اس کو آپ سوف کھا سکتے ہیں ہنان کے ساتھ پلین رائس کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں چلیں دی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو بڑی سائز کے ہم نے ٹیماتر لے لیے ہیں لسنٹ یہ ایک بہت ہی بھی ہے ادرک لیمن جوس ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹی سپون یوگرٹ ہم اس میں شامل کریں گے ایک پاو کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے دو ففٹی گرام آپ کے لئے ہری میں چونکہ آپ پانٹی اپ اور ڈاؤن کر سکتے ہیں میں نے چارلیں آپ اگر تھوڑا سا سپائس دیس کرنے تو آپ ساتھ سے آٹھ لے سکتے ہیں اور شان کے چار گوش مسالے میں ہم یہ بنائیں گے تقریباً مور دن وان کیجی ہم نے چکن کا جو میٹ ہے اس کا ویٹ ہے ہم نے لیا ہے اب ہم جو ہیں اپنی یوگرٹ جو ہیں تقریباً ایک پاو کے قریب ہم اپنے ایک بول میں ڈالیں گے یہ تھے کہ ہم بھر بھر کے ہم چار ٹیبل ٹیبل سپونز ہوتے ہیں بھر کے یہ ہمارا ہو جاتا ہے اب اس میں ہم اپنا اچار گوش مسالہ بلس آن اگر کا پیسٹ شامل کریں گے ہم اچار گوش کا مسالہ پورا نہیں ڈالیں گے اس میں سے ہم تک سکن دو ٹیبل سپون اس پور شامل بچا لیں گے اپنے مسالے کو یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو اچھی تان سے مکسف کریں گے اچھی تان سے آپ اس کو بیٹ کر لیں بلکل بھی دانہ نہیں لینے چاہیے دہی میں پرنو پہ ہمارے جو ہیں پرنو پہ ہمارے جو ہیں پریزنٹربل نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا اچھی تان سے بیٹ کر کے دہی اور پھر اس میں آپ چکن کو ایرینیٹ کر دیں تکیبن ہاف نار اگر آپ کوشت کا بنا رہے ہیں تو آپ اس کو دو گھنٹے رکھیں اگر اس کو ایرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اندر تک سے اس کے مسالے اس کے اندر رض پر سکتے ہیں اور جب آپ کھاتے ہیں تو بہت ہی سبردست اس کا فیور آتا ہے چکن جیسے ہوتا ہے کہ اندر سے آپ اس کو مارینیٹ نہیں کریں گے اس میں اس طرح کا جوسی نیس اور اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا اس طرح میں مسالے اندر تک انکارپریٹ نہیں ہوتے ویسے بھی دہی اس میں اگر ہم مارینیٹ کرنے یوگرٹ کو اس کا ٹیسٹ بہت انہانس ہو جاتا ہے جب بھی آپ چکن کریں انگر آپ اس کو بڑکی ایک چمچ دہی لگا کر رکھیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ درست ہو لیں now we're going to get باپر میں یہ کپ دیں ہم نے اپنے کچھ چھوٹ چھوٹ cũng کٹ کے اور اس کو چھوٹ چھوٹ کٹ کے میرا پر کنٹ رہیں اور اس کا ٹیسٹ ہی مارے ٹھوہی اور چھوٹا کلمچ دیں ٹوہیڈ 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 سیسا کلمہ تمجید تمجید معنی بزرگی و الحمدللہ و لا الہ اللہ واللہ اللہ و اکبر و لا حول و لا قوة اللہ اوکے اچھی تانی دباد و اکس کانا مسالہ بھرتیا اللہ 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 اللہ